اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سب دوستوں کو میرا سلام اس کے بعد ابھی میں نے نیوز دیکھا پاکستانی بھائی کا کل رات کو ایک ویڈیو دیکھا پاکستان کا ایک ایسا موٹا پٹان جو دمکی دے رہا تھا اندوستان کو بول رہا ہے کہ ہم اندوستان کو ایسا تپڑوں سے مارے گا اور ابھی جب ہم نیوز دیکھا امران خان کا چہرہ ایسا پیلا پڑ گیا ہے امران خان بول رہا ہے ہم میز پر بیٹھ کے بات کرے گا کیا ہو گیا پاکستانیوں آوہ نکل گیا تمہارا تم کو کیا لگتا تھا کہ یہ مزاق کر رہا ہے ہمارے ساتھ ہمیں پتا ہے ہمیں پتا ہے اور تم کو ہم سے بھی زیادہ پتا ہے پاکستانیوں تم کو ہم سے زیادہ پتا ہے کہ ہندوستان ہندوستان کا جو فوج ہے وہ بھی تم سے زیادہ ہے حساب میں ہندوستان کا جو لڑکو تیارہ ہے وہ بھی تم سے زیادہ ہے حساب میں ہندوستان کا ٹینک وہ بھی تم سے زیادہ ہے حساب میں مزائل ہندوستان کا زیادہ بھی ہے اور سائز بھی بڑا ہے تم سے اور ہندوستان کا جو لڑنے والا پانی کا شپ ہے وہ بھی تم سے زیادہ ہے سمندر کے اندر چلنے والا عبدوز وہ بھی تم سے زیادہ ہے حساب میں ہندوستان کا رہی بات پیسو کی پیسو میں بھی ہندوستان بہت تکڑا ملک ہے تم یقین کرو یا نہ کرو ہندوستان کا دولت پاور پل ہے ہندوستان کا جو حکومت ہے وہ پیسو سے لوڈ ہے وہ پوری دنیا کو پتا ہے اور تم تو کٹولا لے کے دنیا میں بیک مانگتے ہو یار ایک بات بتاؤں تم لوگوں کو پاکستانیوں مجھے نہیں پتا کہ تم لوگوں کو یہ ایک پٹان کے موہ سے یہ بات سننے کا کیوں تم لوگوں کا عظم نہیں ہوتا ہے میں تم کو بتاتا ہوں کیوں کہ تم لوگ بہت بہت چھتی آدمی ہے تم لوگ بہت جاہل آدمی ہے تم لوگ اسلام کا نام غلط استعمال کر رہا ہے جب ہم ایک حقیقت بات بتاتا ہے اپنے بھائیوں کو کہ اسلام ایس ہنی ہے پھر تمہارے اندر مرچی کیوں لگتا ہے غور سے سنو میری بات پاکستانیوں یہ پیچھے جھڈا دیکھ رہے ہوں یہ ہرہ لال اور یہ کھالا اور اس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک فوٹو بھی لگا ہوا ہے جو نرندر موڈی کا بہت قریبی دوست ہے اور افغانستان کا افغانستان کا وزیر اعظم ہے اور تم لوگوں کو بہت زور دیتا ہے ابھی تو بات بہت آگے نکل چکی ہے ابھی تو اندرستان ہم میں ہے میں ان سب ماں کو جن کے بیٹے اس دہشتگردی حملے میں اپنا جان عزیز گوا دیا ان کی بیویوں کو ان کی بچوں کو ان کے بہنوں کو بائیوں کو ماں باپ کو ہم ان سب کو دعا کرتا ہے ہم ان سب کو دعا کرتا ہے اللہ اس کا دل کا سکون دے دے مگر ایک بات بتا دوں پاکستانیوں یہ آج نہیں یہ آج اس مسئلے سے تم کو مرچی نہیں لگ رہا ہے تم کو مرچی بہت پہلے سے لگ رہا تھا جب اب اندوستان کا نام لیتا تھا کیونکہ سنو آج سے ایک ڈیٹھ سال پہلے نرندر موڈی صاحب آفغانستان آ رہا تھا تو ہمارے پریزیڈنٹ نے یہ جو تصویر لگا ہوئے ڈاکٹر صاحب آشرف غنی نے ایک ٹویٹ کیا اس ٹویٹ پہ لکھا کہ نرندر موڈی تو تم کو بہت مرچی لگا تم پاکستان کے پارلیمنٹ میں کڑا ہو گیا ایک گھنٹے تک تم بھونکا کہ کیوں ایک مسلمان پریزیڈنٹ کیوں ایک ہندو پریزیڈنٹ کو ویلکم کر رہا ہے ارے شرم کرو تم لوگ شرم کرو تم لوگ پاکستانیوں تم کو مسلمان کہتے ہوئے ہم کو شرم آتا ہے تم لوگ مسلمان کے نام پہ ایک دبا ہے کیوں کہ دیکھو تم لوگ ہندوستان کا چاکتا ہے sorry چائنہ کا تم لوگ چائنہ کا چھاٹتا ہے کیوں چھاٹتا ہے تم لوگ کیوں چائنہ کو اپنا دوست بولتا ہے اس کا ہر روز چھاٹتا ہے بتاؤ دا پاکستانی بھائی کیوں آواں کین sweetheart بولو نا کیا وہ چائنہ لوگ مسلمان ہیں کیا وہ چائنہ لوگ تم لوگوں کو نماز سکاتا ہے کیا وہ تم کو اسلام سکاتا ہے وہ تو چائنہ لوگ تو ہر روز آ کے تمہارا سے لڑکی لے کر جاتا ہے ادھر شادی کیا لے گیا چاہینا ادھر شادی کیا پاکستان میں لے گیا چاہینا تم پھر بھی شرم نہیں کرتا ہے یار پاکستانی لوگ تم بہت بخیرت آنمی ہیں ایک بات سن لو مختار احمد تم کو کبھی گالی نہیں دے گا کبھی بھی ہم اپنے مو سے گالی نہیں نکالے گا کیونکہ ہم ایک سچا اور پکا مسلمان ہیں افغانستان کا پتانے اور مسلمان ہیں منگر حقیقت بولے گا میرا تم میرا کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے گالی سے ہم حقیقت بولے گا ہر حال میں حقیقت بولے گا اور ایک بات تم کو بتا دوں پاکستانیوں ایک بات سن لو اور سمجھ لو اس بات کو یہ بات سن لو اور سمجھ لو ہم کو ہندوستان کا ایک سڑک پہ جو کتہ ہے نا وہ بھی تم سے بہتر ہے یار اندوستانی بھائیو میرے کو پتا ہے تم لوگوں کے پاس یہ ویڈیو نہیں پہنچتا ہے مگر پاکستانی لوگوں کے پاس بہت جلدی پہنچ جاتا ہے اور بہت مرچی لگتا ہے اس کو بہت مرچی لگتا ہے ہا ہا ہاnam یار میں ایک یوٹیوب میں ویڈیو دیکھا تو سلمان خان کا ایک مووی چل رہا تھا اور سنی دیول کا بھی تھا تو پاکستان کے سینما میں پاکستان کا لوگ سینما میں بہت تعلی بجا رہا تھا ایسا سیٹی بجا رہا تھا سلمان خان آگیا اور سنی دیول آگیا تم لوگوں کو شرم بھی نہیں آتا ہے تم بے سا بوکا ننگا لوگ ہیں تم لوگ ہندوستان ستر سال پہلے تم کون تھا میں پاکستانیوں سے پوچھتا ہوں ستر سال پہلے تم لوگ کون تھا تمہارا ملک تھا نہیں تھا تمہارا کوئی تاریخ نہیں ہے یہ تو سارا ہندوستان تھا آدھا افغانستان تھا آدھا ہندوستان تھا تم کدھر سے آگیا تم کس کا نسل ہے میں پاکستانی سے ایک بات پوچھتا ہوں یا پاکستانی ہو تم کس کا نسل ہے ایک کو چوس کرو یا ہندوستان کو چوس کرو یا افغانستان کو چنز کرو بیش کا ٹکا رہ جائے گا ہم چوڑے گا نہیں تم کو پاکستانی لوگوں تم بہت خبیص لوگ ہیں ہم تم کو چوڑے گا نہیں ہم تمہارا سارا خون نکالے گا ایسا ویڈیو بنا بنا کے تمہارا سارا خویزہ بھی تمہارے اندر خون نہیں ہے سب کا وہ کی طرح ہے تم لوگ جائے نا تم لوگ تمہارے اندر جان بھی نہیں ہے خالی باتوں کے شیر ہے تم لوگ وہ کہتا ہے نا باتیں کڑوڑوں کا دکان پکوڑوں کا تمہارا باتیں دیکھو کڑوڑوں کا ہے اور عمران خان تمہارا پریزیڈنٹ آٹ میں کڑوڑا لے کے عربی مملکتوں کو جا رہے کہ یار تھوڑا سا پیسا دے دا ہمارے سے پیسا نہیں ہے ہمارا ملک میں پیسا نہیں ہے سنو میرے باپ ہم سب افغانستان کے لوگ یہ نہیں کہ خالی میں نائی بیٹا سارے افغانستان کا عوام ہندوستان کے ساتھ اپنا دوست بھائی کی طرح کڑا ہوا ہے تم گالی دے دو یا تم کچھ بھی کر لو تم پھڑ جاؤ تم مر جاؤ تم مردار ہو جاؤ پاکستانیوں مگر ہم ہندوستان کا دوست کنٹری ہے اور ہم ہندوستان کے ساتھ کڑا رہے گئے انشاءاللہ چلتا ہوں پاکستانیوں عمران خان کو میرا سلام بولنا اور بولنا کہ پاکستان ڈر گیا ایک بات وہ چلتے چلتے ایک بات وہ بتاتا ہوں پاکستانیوں تمہیں کام کرو تم معافی مانگ لو ہندوستان سے ہم بات کر لیں گے وہ معاف کر دے گا تم لوگوں کو یار نی پینکے گا تمہارے اوپر کوئی بمم آدھی جالتا ہوں آدھی جالتا ہوں عبی بود پاڑا میرجی Joe گاتوں کو